موسیقی اے اہل فلسطین تمہیں غاصب اسرائیل پر فتح مبارک ہو یوں تو تحریک ازادی فلسطین کو ستر سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اس تاریخ میں فلسطینی قوم کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہر موقع پر شجاہ اور دلیر اور پایادار ثابت ہوئی ہے پابرہنہ فلسطینیوں کا مقابلہ ایک ایسی خونخوار جالی ریاست اسرائیل سے ہے کہ جسے دنیا ناقابل تسخیر بھی سمجھتی ہے اور امریکی حکومت اس وحشی اور جالی ریاست اسرائیل کو اربو ڈالر کا اسلحہ امداد کے نام پر بھی دیتی ہے تاکہ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہے اور فلسطین کی سرزمین پر پورے کا پورا قبضہ ان غاسب سہیونیوں کا ہو جائے کہ جنہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کے مختلف گوشوں سے نکال کر فلسطین کی زمین پر لانے کا کام شروع کیا گیا تھا اور جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر اپنے غاسبانہ تسلط کا اعلان کیا جالی ریاست اسرائیل کے فلسطین پر غاسبانہ تسلط سے لے کر مسلسل فلسطینیوں کو سہیونیوں کے مظالم کا سامنا ہے اور ان مظالم کے سامنے فلسطینی مجاہد ملت نے ہمیشہ سے سر اٹھا کر مقابلہ کرنے ہی کو ترجیح دی ہے جس کے نتیجے میں آج تک سہیونی جرسومہ اسرائیل اپنے بہت سارے ناپاک عظائم میں ناکام رہا ہے یوں تو اسرائیل نے خطے میں بہت سے عرب مبالک سے جنگیں کی ہیں اور ان کے علاقے ہتیائے ہیں لیکن غزہ فلسطین کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں تقریباً بیس ملین افراد بستے ہیں اور یہ سب کے سب فلسطینی عرب ہیں ان میں مسلمان عیسائی، یہودی اور دیگر اقلیتی مذاہب بھی شامل ہیں البتہ ان سب کی شناخت فلسطین سے ہیں غزہ کی پٹی کو غاسب سہیونیوں نے دو ہزار آٹھ میں پہلی مرتبہ پچاس سے زائد روز تک جنگ کے نشانے پر رکھا تھا اور اس جنگ کا حدف یہ تھا کہ فلسطینیوں کی نمائندہ مضاحمتی جماعت حماس کے سیاسی گروہ کی عام انتخابات میں کامیابی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ان کی حکومت کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے لیکن اسرائیل ان پچاس دنوں میں صرف معصوم انسانوں کا قتل عام کرنے اور غزہ کا انفرائی سٹرکچر تباہ کرنے کے سوا اپنے کسی حدف کو حاصل نہ کر پایا جبکہ فلسطین کی مضاحمتی تحریکیوں کی جانب سے جوابی کاروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اس باعث اسرائیل پسپائی کا شکار ہو کر رسوا ہوا تھا دوسری مرتبہ اسرائیل نے 2012 میں فلسطینی عوام پر اس وقت بمباری شروع کی جب ایک مٹبھیڑ میں فلسطینی مضاحمت کارو نے اپنا دفاع کرتے ہوئے سہیونی جالی ریاست اسرائیل کے دو فوجیوں کو اغوا کر لیا تھا اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ان فوجیوں کی بازیابی کے لیے اسرائیل نے 22 روز تک یک طرفہ جنگ مسلط کر دی فلسطینی مضاحمت کارو نے اس مرتبہ بھی نہ صرف اسرائیل کو ناکامی سے دوچار کیا بلکہ اسرائیل کو اس کے حدف یعنی فوجیوں کی بازیابی میں بھی شکست دی تھی جس کے باعث اسرائیل پسپا ہوا اور اپنی فوجوں کو غزہ سے نکال لیا تیسری مرتبہ اسی علاقے میں اسرائیل نے ایک اور فوجی آپریشن کا آغاز کیا جس کا دورانیاں بارہ روز رہا یہ 2014 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اس مرتبہ بھی اسرائیل نے مسلسل گولہ باری اور وحشت کردی کرنے کے بعد اپنے اہداف کی تکمیل میں ناکامی کا اعتراف کیا اور غزہ کے علاقے سے نکل کھڑا ہوا مذکورت تینوں مسلط کردہ جنگوں میں فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا ہوا جانی نقصان الگ مالی نقصان الگ ہوا اسی طرح مزید اس علاقے کا انفرائیسٹرکچر تباہ و برباد بھی ہوا بچوں کے وہ سکول اور جامعات جو اقوام متحدہ کے اداروں کے زیر نگرانی کام کر رہے تھے سب تباہ کر دیے گئے اسی طرح اسپتال جو ایمرجنسی حالات میں زخمیوں کی دیکھ پھال میں مصروف تھے وہ بھی اسرائیلی گولہ باری اور مظالم کا نشانہ بننے سے محفوظ نہ رہ پائے درجہ بالہ تمام تر حالات و واقعات کے بعد بھی یہ فلسطین ملت کا افتخار ہے کہ انہوں نے غاصب سہیونیوں کے سامنے اپنا سر تسلیم نہیں کیا بلکہ ہر موقع پر سہیونیوں کی جاریت اور ظلم کے جواب میں اپنی مجاہدانہ مضاحمت سے سامنا کیا اور سرخرو ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل جسے پوری دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی ہے جب جب اسلامی مضاحمتی تحریکوں سے تکرایا ہے اس کی قوت کا بھرم پاش پاش ہوتا رہا ہے چاہے وہ لبنان کے ساتھ تینتیس روزہ جنگ ہو یا پھر غزہ پر مسلسل چار مرتبہ حملے ہر مرتبہ ہی اسرائیل اپنے قوت کو ختم ہوتے مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کے زوال کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے غزہ پر اسرائیل کی جاریت اکاون روزہ جنگ کے بعد اگلی جنگ میں پائیس روز تک رہ گئی تھی جبکہ تیسری جنگ میں یہ دورانیا صرف اور صرف بارہ روز پر آ گیا تھا اور اب کی مرتبہ تو اسرائیل کے حملوں اور مسلط کردہ جنگ کا دورانیا دو سے تین روز رہا ہے جو اس بات کا واضح اور کھلا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی پا برہنہ مزاہمت روز بروز طاقتور ہو رہی ہے اور اسرائیل اس مقابلے میں کمزور اور ناتوا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نابودی کی طرف گامزن ہے یہ بات یاد رہے کہ اس جنگ سے قبل مارچ 2018 سے فلسطینیوں نے اپنے حق واپسی فلسطین کی تحریک کا آغاز کر رکھا ہے جو دہال چاری ہے اور ہر جمعہ کو اس انوان سے بڑے بیمانے پر مظاہرے اور ریلیا نکالی جا رہی ہیں جس کے باعث اسرائیل سمیت اسرائیل کے سرپرست امریکہ اور برطانیہ کی نیندے بھی حرام ہیں یقیناً اقبال نے درست ہی کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ضرورت اس امر کی ہے کہ خطے میں موجود عرب و غیر عرب ریاستیں اور ان کی حکومتیں فلسطینیوں کی پشت پناہی کریں تاکہ فلسطین کے مظلوم عوام اپنی آزادی کے راستے کو جلد از جلد تیہ کریں اور فلسطین نہر سے بہر تک مکمل فلسطینیوں کا ہو جہاں عرب فلسطینی بشمول مسلمان عیسائی یہودی اور دیگر فلسطینی اقوام اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہوں اے اہل پرستین تمہیں غاصب اسرائیل پر فتح مبارک موسیقی